ایک جگنے اپراد کی گاتھا ہے پورا ہندوستان آج نیائے کی گوہار لگا رہا ہے میرے لئے سمدھان سے بڑا سیاسی جیون میرا سترہ سال کا ہو گیا سمدھان سے بڑا کچھ نہیں سمدھان کے جذبے کو جمہوریت کو انصاف کو قتل کرنے کا ایک پریاس ہے انصاف دہرہ مات دنٹ نہیں اپنا سکتا مانویہ جیون کا کوئی پیشوں سے مولیہ نہیں لگا سکتا اس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی میں لبیت جی کے پتہ سے بات کر رہا تھا اور وہ یہاں پہ بھی وہی بھاونا دہرائی گئی ہے انہوں نے کہا کہ میری بیٹی اور میں انصاف چاہتے ہیں نہیں چاہیے ہمیں پیسے ایویڈنس ہے ویڈیو ہے ایف آئی آر میں نام ہے ایویڈنس کہہ رہا ہے کہ میں نے دیکھا میں نے بازو پکڑ دی ایف آئی آر میں اس کا پورا سرلیخ ہے تو پھر گرفتاری اس لیے نہیں ہو رہی کہ منتری جی کے بیٹے ہیں منصف قاتل ہو گئے اگر رخوالہ ہی جرم کرنے لگے تو کس کے دروازے پہ دستک کرے گا بہت ہوا آج اگر آپ کسان آندولن کو دیکھیں گے تو وشواس اٹھ گیا اس سسٹم سے کسان بھائیوں کا بھی وشواس اٹھ گیا ہے میں نے تب بھی مانگ کی تھی کہ کیونکہ ایف آئی آر میں نام ہے آئی ویٹنس ہے پروف ہے ایویڈنس ہے منتری جی کے بیٹے کو انویسٹیگیشن جوائن کرنی چاہیے نہیں تو اریسٹ ہونی چاہیے پولیس اگر چاہے تو بال کی کھال بھی نکال سکتی ہے اتنی ایفیشنٹ ہے لیکن کیوں نظر انداز ہو رہا ہے سب کچھ یہ سمجھ میں نہیں ہے مورل اوثورٹی ہم لوگ کھوتے جا رہے ہیں کردار لپت ہوتے جا رہے ہیں سوال وشواس کا ہے چھے سو کسانوں کی محبت میں جب یہاں آ رہا تھا تو سڑک پہ ایک بچڑا آ گیا بچڑا دو بار بریک لگی ہائے توبہ ہوئی اور وہ بچ گیا ہے انسانیت مر چکی ہے پیٹھ کے اوپر سوچ سمجھ کے تیز گاڑی بھگا کے رومتے ہوئے چلے جانا ہے کہاں کی انسانیت یہ حیوانیت کوئی حیوان کر سکتا ہے اس لیے یہ سمجھ دان کا بہت بڑا مسئلہ ہے یومن رائٹس کا بہت بڑا مسئلہ ہے کسانوں کی جو یہ جو پویتر سنگھرش ہے اس میں کسی لیڈر کی بھی آہوتی ہونی چاہیے تبھی یہ بشواک سوپس ایک ایمیج اور بیدی پولیٹیشن ہیسٹو بی اریسٹ جسٹس ریلیٹ اس جسٹس ریلیٹ اس نے میں اپنے وچن کا پککا ہوں کیونکہ مول ہی اسی چیز کا زبان کا بھروسہ ہونا چاہیے جب تک انصاف دورہ مات بند نہیں اپنا سکتا کہ امیر کے لیے اور ہے منتری کے لیے اور ہے اور غریب کے لیے اور ہے اور کسان کے لیے اور ہے اس پوتر سب تگرہ جو کسانوں نے کیا ہے اس کے لیے لڑنا ہوگا اور اس سب تگرہ میں شموریت کرنی ہوگی میں ایک ستن ترتا سینانی کا بیٹا ہوں اس لیے میں بنمرتہ سے یہ کہتا ہوں کہ جب تک مصراجی کا جو بیٹا ہے اس کے اوپر کاروائی نہیں ہوتی وہ انویسٹیگیشن جوائن نہیں کرتا میں یہاں انشن پہ بیٹھوں گا میں بھوکھڑتال پہ یہاں بیٹھوں گا کوئی پرواہ نہیں کوئی پرواہ نہیں یہ کسان کی عزت کی روٹی کی لڑائی ہے گھریب مظلوموں کے حقوں کی لڑائی ہے حق سچ کی لڑائی ہے اس میں ایک انچ پیچھے نہیں ہوں اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد اس کے بعد میری بات سلی میں مون ہوں اور کوئی بات نہیں شکریہ شکریہ